سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سائفر کا انہوں نے کہا یہ پری پلان تھا سائفر کی کوئی حقیقت نہیں تھی تمام لوگوں کو معلوم تھا اور سائفر کو جو عوام کا بیانیا تھا اس کو تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ایک چھوٹا سائفر تھا جو لہرایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ایچریمن ایچریمن امران خان نے جو سائفر لہرایا تھا وہ چھوٹا تھا تمام کابینہ کے عراقین کو ملوث کیا گیا اور ان تمام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ سائفر کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو آزم خان جو کہ پی ٹی آئی چریمن کے قلاف وعدہ معاف گواہ بندے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا سائفر کو صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ ڈراما پری پلان بنایا گیا اب ناظرین سکتے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر جس طریقے سے بات کی گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی چریمن پی ٹی آئی نہیں کہا کہ ان کی حکومت کو جو گھر بھیجا گیا وہ امریکہ کی سازش تھی اب اس معاملے پر جو یہ بیان ہے اس کا کیا اثر پڑے گا اس کیس پر کیا اثر پڑے گا کیا آزم خان کا وعدہ معاف گواہ بننا اب چریمن پی ٹی آئی کے لیے بڑا قتلے کا باعث ہو سکتا ہے وہ سوالات ہیں جب جنم لے رہے ہیں اور اس پر ہم بات بھی کریں گے آگے جا کے لیکن جو صورتحال بن رہی ہے ظاہر آگے کے الیکشنز کی اور جو نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں اس سے وورڈ بینک اتنا متاثر ہو رہا ہے تو جس طریقے سے موجودہ حکومت کی رخصتی کا تو اعلان ہو چکا اور ملک میں انتخابات کا بگل بھی بچ گیا سیاسی منظر نامے پر گیمہ گیمی انتخابی مہم کی تیاریاں دعوے نئی جماعتیں گروپس توڑ پھوڑ یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب جانگیر ترین کے بعد پرویس خٹک نے بھی طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کا اضافہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ کیپی میں پی ٹی آئی کا صفایہ کر دیں گے ان کا حدف پی ٹی آئی کا وورڈ بینک ہے لہٰذا پی ٹی آئی چیئرمن سرپرائز کے لیے تیار ہیں اور یہ دیکھیں کہ اب کس طریقے سے یہ پارٹی چلے گی اب یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جب آئے گی اور خاص طور پر لیکن سابق وزیرالہ کے دعوے ابھی سے کچھ ہمیں مشکوک دکھائی دیتے ہیں ناظرین کیونکہ ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ انہیں ستاون سابق عرقین کی امائت حاصل ہے لیکن پارٹی کا قیام ہوتے ہی متعدد عرقین ان کی جماعت سے وابستگی کی تردید کر چکے جس کے بعد سے پارٹی کی قیام دعو اور انتخابی احمد پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں سیاسی مائرین پارٹی پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور سب سے بڑا مومہ تو پارٹی کی قیام کو خفیہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریبی کوریج کے لیے جانے والے صحافیوں کو حراست میں لینا ہے انہیں تصویریں بنانے پر دھمکیاں دینا ہے اور سے موبائل فون لے لینا اور پھر انہیں وہاں سے چلے جانے کے کہنے پر بھی ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہیں اب قبریں جو ہیں اس بنیاد پر کے پی کی منجران نامہ ہیں وہ کس طرح سے بن رہا ہے کیا واقعی یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایرین ہے یہ کوئی ٹف ٹائم دے گی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اب بھی ہو کے پی مستحقے میں سے یہ بات کریں گے میں جوائن کر میرے بیورو چیف کے پی ظاہر شاہ شرازی اسلام علیکم شرازی صاحب شرازی صاحب کیا خبریں ہیں کیا ہو رہے ہیں میں بلکل ٹھیکو شرازی صاحب کیا خبریں ہیں کیا ہو رہے ہیں یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایرین کوئی گل کھلا سکے گی اتنا دمخم ہیں ان میں یا صرف باتیں ہی باتیں ہیں دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے اس پارٹی کا اعلان کیا گیا وہ بڑا عجیب و غریب ستا اور ہم نے بہت سارے جو میمبرز یا جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ عراقین تھے جو اس میٹنگ میں آئے ان سے جب رابطہ کیا تو وہ بڑے پریشان کون قسم کے ان کے بیانات تھے ایک پہ یہ کہ انہیں بلایا گیا تھا صبح اوبجیکٹب بات ہم کریں گے پارٹی اچھی ہے بری ہے پریس خٹک صاحب پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن اس پر پارٹی کی لانچنگ بڑی عجیب و غریب سی ہے دوسرا یعنی ایک بڑا ڈرامائی انداد میں اس چیز کو پیش کیا گیا کچھ میری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج صبح ان کو ایک میٹنگ کیلئے بلائے گیا جو حابقہ پارلیمنٹیرینز تھے ان سے بات چیت کی گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ جو ہے گرینڈ شادی حال جو کی چمکنی میں وہاں کھٹے ہو رہے ہیں وہاں ایک اور میٹنگ ہوگی تو بہت سارے میمبرز ایسے ہیں جن کو ناددانستہ طور پر وہاں بجھوائیا گیا یا کچھ کو لائے گیا بعض ایسے بھی عرقین تھے جو کہ جیل سے بقیدہ اٹھا کہ ان کو اس گرینڈ حال میں لائے گیا اور پھر آلہ کو سڈن بکول ان میمبرز کے ان میں انوار زیب خان سے ہماری بات ہوئی بلکہ انہوں نے ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا زیاؤلہ بنگش شجر سابق وزیر بھی تھے آئی ٹی کے وہ ابھی بھی کہتے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر ہے اور اس پارٹی کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب پرویز خٹک صاحب اور سابق وزیراعلا محمود خان صاحب جب ان کی انٹری ہوئی تو اس کے بعد لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں میٹنگ کسی اور سے کرنی تھی اور بات ان سے ہو رہی اور آلہ پہ سڈن انہوں نے ایک پریس کانفرنس شروع کی دلچس بات یہ ہے کہ کسی کو جانے نہیں دیا گیا اب اس پریس کانفرنس کی کوریج بھی آپ سمجھ لے کے اس طریقے سے ہوئی کہ باقیدہ ایک میسیج کیا گیا اور ساری چیزیں اور میڈیا کے جو لوگ تو ان کو روکا گیا اب اس پر ایک بڑے وضعی کی چیز یہ بن رہی ہے کہ پریس کانفرنس خٹک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شاید ایک بڑی طاقت ہے اور ان کی پارٹی جانگیر ترین کے اس طرح میں پاکستان پارٹی کی طرح سووے کی ایک بڑی پارٹی ہوگی اس کے پارٹی تک کلیم ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے بڑے بڑے نام جن میں آپ دیکھیں شاہ فرمان کا کہا گیا لیکن وہ میں نظر نہیں آئے سابق گورنر جو تھے اس کے علاوہ عاطف خان جو کی منسٹر تھے شہرام خان ترکی سابق جو فائننس منسٹر تھے وہ نظر نہیں آئے تو اب سوچنا یہ ہوگا کہ پرویس کھٹک صاحب کے اپنے رشتدار ان کی پارٹی کے جو قریبی لوگ ہیں نہیں تو ایک سوال اور ہے نا اس میں یہ ایک ہی پارٹی بن جائے گی یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یہ خٹک صاحب جو بنا رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید دھڑے بھی سامنے آنگی جیسے سے الیکشن کی ڈیٹ خریب آئے گی دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اگر ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا پارلیمنٹیرین یا پی ٹی ایم کی جزماتیں وہ یا آپ ایک کوالیشن گورنمنٹ بنائیں گی دیکھنا ہی ہوگا لیڈ کون کرے گا پرویز خٹک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تقریباً پچاس لوگوں کی سٹریندھ ہے اگر پچاس واقعی ہے تو پھر تو وہ ایک بہت بڑی پارٹی کی شکل میں کانٹیسٹ کریں گے پھر ان کا کانٹیسٹ ہوگا کن سے ان پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ابھی بھی کہتے کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور اپنے چیئرمنٹ کے ساتھ ہیں وہ بھی کافی پاور فل لوگ ہیں مختلف فیریز کے اندر دوسرا ان کا مقابلہ ہوگا جے ایو آئی ایف سے عوامی نیشنل پارٹی سے اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ خیبر کتنخواہ کے اندر ایک ہنگ قسم کی جو ہے وہ اسمبلی بنے گی جس میں تمام لوگوں کا حصہ ہوگا اس میں پی ڈی ایم کی پارٹی اور اس بڑے ملے کی چیز ہے کہ اس میں عوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ لوگ وہ پرویز خٹک صاحب نے ان کو مدعو کیا تھا لیکن اور حال یہ دیکھنا ہو جا گا کہ ساؤنٹ میں خٹک صاحب کیسے پرفارم کریں گے وہ نورت میں کیسے کریں گے وہ ہزارہ میں کیسے کریں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہزارہ سے کوئی بڑا نام ان کے پاس آیا ہو ملکنٹ سے محمود خان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں ہے جو پارٹی کے اندر آیا ہو اب سنٹرل جو پشاور ویلی ہے اس میں تین ڈسٹک ہیں مردان، سوابی، نوشیرہ اور چاسدہ تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کے اپنے رشدداروں کے علاوہ کوئی اتنے بڑے نام ہمیں نظر نہیں آئے تو ایک بڑا چیلنجنگ چیز ہے لیکن بہر حال اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنے والا ہے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ووٹ کاؤنٹ کرنے والا ہے یہ اپنی پارٹی بنا کے کتنے ووٹ توڑ پائیں گے کچھ کر بھی پائیں گے نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ آپ کا زائشہ شیرازی یہ صورتحال کے پی کی جو کہ آگے جا کے دیفنیٹلی اور سمجھ میں آئے گی دوبارہ سائفر کی بات کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کریں جس ریٹائر شائع خوثمانی صاحب شائع خوثمانی صاحب اسلام علیکم شائع خوثمانی صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں سائفر کا معاملہ جو قانونی معاملات ہیں اس پہ کس طرح سے سرانداز ہوگا خاص طور پر آزم خان جو کہ سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری رہ چکے ہیں ان کا وعدہ ماغ گوا بننا ان کا یہ بیان ریکارڈ کرانا سائفر کی حقیقت بیان کرنا کہ سائفر کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک بیانیاں تھا جو لوگوں کا بیانیاں چینج کرنے کے لیے بنایا گیا اور یہ کہنا کہ سائفر صرف اور صرف جھوٹ تھا اگر سائفر واقعی جھوٹ تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور سیاسی مخاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو پھر کیا ہوگا اسلام علیکم شایخ عثمانی صاحب شایخ عثمانی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آزم خان اگر وعدہ ماف گوا بن کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ بیان ریکارڈ کراتے ہیں کہ اس سائفر کی کوئی حقیقت نہیں صرف جھوٹ کا پلندہ تھا تو یہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے ان کے کیسز پر لیکن یہ وان سکس فور کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک والنٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ان کو پیالے وان کر دیو جاتا ہے کہ آپ کو کہن ہی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کچھ کہیں گے تو وہ ایویدنس میں سمار ہو سکتا ہے تو یہ ایک سبتینٹیو ایویدنس ہوتی ہے جو بھی وان سکس فور پر کہا جاتا ہے لیکن بہر صورت یہ تو اب ایک ایویدنس کے حصہ بنے گا جب ٹرائل ہوگا تو یہ ایویدنس پیش ہوگی لیکن اس کا جو اور اپنے اپنی انہوں نے کیونکہ پلسک سیکسی تھے تو یقیناً وہ اس پلسک میں تھے کہ ان کو معلوم ہے کیا ہو رہا تھا لیکن جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جو ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ کہا تھا جو الفاظ استعمال کے لیے تھے وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو سب جب ایویدنس پیش کریں گی تو اس وقت پر دیکھا جائے گا یہ بات تو کہنا درست نہیں ہے شایق عثمانی صاحب جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ دی اینڈ ہو گیا یعنی کہ ان کا بیان بس دی اینڈ ہے اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں ایک بات پھر غلط ہے جب تک کہ ٹرائل شروع نہیں ہوتی یہ کہنا تو غلط ہے یہ ایک ایویدنس ہے جو کہ پیش کریں گے اور یہ اس کا نومل پروسس ہوگا اور اس کا اگزامنیشن ہوگا پھر دیکھا جائے گا یہ ایویدنس صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جسٹر ریٹائر شایق عثمانی صاحب بہتوں کو آپ نے کلیر کیا کہ یہ ایک کنفیس تھا بیان جس کو اب ٹرائل کا حصہ بنایا جائے گا اور دیفنیٹلی آگے جا کے پھر یہ چیزیں بڑھیں گی ہم ذرا اب بات کریں گے آگے جو انتخابات ان لگیں اس کی مردم شماری کی تو ہمیں جوائن کریں کووردل شاہ صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بہت شکریہ آپ کا اور فافنڈ سے ہمارے ساتھ سرور باری صاحب بھی موجود ہے دونوں حضورات کا بہت شکریہ لیکن تھوڑا سامنے ناظرین کو بتا دوں کہ موضوع کیا ہے میں کس موضوع پر بات کرنے لگی ہوں ان دونوں محسوس مہمانوں سے تو ناظرین نگرہ سیٹ اپ آنے سے قبل جو ملکی سیاست میں ایک دنیا تنازہ کھڑا ہو گیا اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پر ہوں گے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ الیکشن پرانی مردم شماری کی بنیاد پر کرائے جائیں گے اور عظم اندی بھی انہوں نے ظاہر کی سعید غنی نے بھی یہی کہا کہ الیکشن دوہزار سترہ کی مردم شماری اور دوہزار بائیس کی حلقہ مندیوں کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پرانی مردم شماری کی بنیاد پر راضی نظر آتے ہیں انہیں کی اتحادی جماعت ایمکی ایم نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پرانی مردم شماری پر انتقابات قبول نہیں کیا جائیں گے خالد مقبول صدیقی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ الیکشن وقت پر کرانے کے بہانے جو چور دروازے ٹونڈے جا رہے ہیں انہیں قبول نہیں کیا جائے گا اس کے برکس ناظرین جماعت اسلامی کی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں پر شدید تحفظات ہیں اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کے بجائے پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن کا انعقاد کا فیصلہ تقنیکی معاملہ ہے یا پھر سیاسی مداقلت ہے اور نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کے انعقاد میں تقنیکی مسائل زیادہ ہیں یا پھر سیاسی اسی یہ بات پاس کر رہے ہیں کہ ہم کوردل شاہ صاحب سے کوردل شاہ صاحب اسلام علیکم اچھا ہمارا رابطہ منخطہ ہوا ہے ہم سرور باری صاحب سے بات کرتے ہیں سرور باری صاحب اسلام علیکم بتائیے گا سر یہ جو پرانی مردم شماری پر الیکشن کرانے ہاں کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوں گے پرانی مردم شماری پرانی حلقہ بندیاں تو وہ لوگوں کی گنتی پھر جو نئے لوگ شامل ہونے تھے ووٹر لسٹوں میں پھر وہ تو نہیں ہو پائیں گے پھر کون مانے گا ان نتائج کو پہلے تو میں تحصیح کر دوں میں فارپن کو ریپیزنٹ نہیں کر رہا ہوں میں پتن کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں تو دوسری بات یہاں تک یہ ہے کہ مردم شماری یا فرد شماری کی بات ہم کرتے ہیں دوہزار سترہ کے جو ہمارے نتائج تھے اسی کی بنیاد پر دوہزار ٹھارہ کے انتقابت ہوئے اور ابھی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی ڈیجیٹل جو ہے سینسز ہوا ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوگے پچھلی جو فرد شماری تھی اسی کی بنیاد پر الیکشن ہوں گے تو بنیادی وجہ یہی ہے ایک تو وجہ ہے کہ جو جو فینانسز کی الوکیشن ہوتی ہے صوبوں کو وہ آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور جو ریپیزنٹیشن ہے وہ بھی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے کیونکہ ٹوٹل سیٹیں پاکستان میں اگر ٹو ہنڈر سیونٹی ٹو ہیں تو ان کی تقسیم بھی اسی مطابق ہونی ہے جس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ جو جو نتائج ہے ہمارے پاس پورپورشنٹ ٹو تا پاپولیشن تو بنیادی طور پر یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں کہ آپ کے فینانسز کا ماملہ ہے آپ کے پولیٹیکل ریپیزنٹیشن کا ایشو ہے اور پھر پولیٹیکل کنٹرول کی بات ہے کہ کیا اربن سندھ جو ہے وہ رورل سندھ سے بڑا ہوگا ایک یہ تفریق پائی جارہی ہے کنٹرڈکشن ہے اور دوسری کنٹرڈکشن یہ ہے کہ جو اربن اور رورل کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اور ایک ایتھنک ڈیوائیڈ بھی موجود ہے تو بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ جو جھگڑا ہے وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور وہ جھگڑا بنیادی طور پر وہاں پر ہے جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں ایمکی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو سندھی کونپرست قوتیں ہیں ان کا دباؤ بھی ہوتا ہے ایک سیاسی دباؤ بھی ہے تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ بڑی پارٹی ہے ایمکی ایم کی نسبت تو ظاہر ہے پلہ بہاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا لگتا ہے اس لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ دو ہزار سترین کی مردم شماری فرد شماری کی بنحد پر ہم انتخابات کروائیں گے ٹھیک ہے تو میرا اپنا خیال ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنفیوزن بھی کریئٹ کی جا رہی ہے اربو روپے خرچ کر دی ہے ہم نے اس مردم شماری کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق ایک اور وجہ بھی ہے ٹیکنیکل وجہ ہے کہ جو وہ سینسز ہے ڈیجیٹل وہ پروپر طریقے سے نہیں ہوا اگر اسلام آباد میں اور یہی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے تاپوزات بھی نہیں ہیں اسلام آباد میں سینسز جو ہے سہی نہیں ہوا اس لئے ان کی نتائج کو جاری کرنے بھی بھی حکومت پھچکچا رہی ہے بلکل آپ صحیح فرمارے ہیں اور سر میں بھی تصریح کر دوں کہ سابق سربراہ فافنی آپ یہی ہم نے کہا تھا خیر آگے بڑھتے ہیں کوبر دلشاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی کوبر صاحب یہ اربو روپے خرچ کرنے کے باوجود پرانی مردم شماری پر الیکشنز ہوں گے نئے لوگوں کو نہیں گنا جائے گا وہی پرانی الکھا بندیاں ہوں گی تو سر یہ تحفظات تو ویسے ہی رہیں گے پھر یہ ان کو دور کیسے کیا جائے گا اگر پرانی ہی مردم شماری اور پرانی الکھا بندیوں پر الیکشنز ہونے دیکھیں یہ مردم شماری کو ہمیشہ کندرگرشن لگتی رہی ہے جب بھی پاکستان میں انیس سو کیاسی کے بعد انیس سو کیاسی بڑا شماری ہوئی اس پر بڑے تحفظات کے جو اس سے مارشلہ لگا ہوا تھا تو وہ خاموشے اختیار ہو گئی اور اسی طرح جو نائنٹی ون میں مردم شماری ہونے تھی وہ نہیں ہوئی وہ نائنٹی ایٹ میں مردم شماری ہوئی تو اس پر تحفظات ابھی نظر نہیں آرہے تھے کہ جرنل پرلے محشل صاحب کے گمت آگئی وہ جو اس خامیہ تھی مردم شماری کی وہ دب دے اب اس کے دعوت پر یہ دو ہزار دو کے جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے بھی نے حالتہ بندی کروائی الیکشن پر پاکستان میں اس میں جب کس زیادہ اعتقل ٹھیک ہے آپ کی ڈسٹورشن بھی آواز میں آپ کی بات کو میں یہی سے کانٹینیو کروں گی ایک بریک لیتی ہوں دونوں میمان میرے ساتھ موجود ہیں جی جناب ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین اور ہم بات کر رہے ہیں پرانی مردم شماری پرانی حلقہ بنیوں پر الیکشن سیاسی یا تقنیقی معاملہ ہیں کوردل شاہ میں چاہوں گے آپ کانٹینیو کی جگہ جو آپ بات کر رہے تھے میں نے ہر کی عرصے کہ مردم شماری جو ہے یہ تو پاکستان میں ہمیشہ ہی متنازہ ہوئی انیس سو اکی مردم شماری ہوئی اس کے بعد وہ نائنٹی ون میں مردم شماری لازمی ہو رہی تھی لیکن اس وقت حکومت نے نہیں کروائی پرین نائنٹی ایٹ میں انیس سال کے بعد مردم شماری ہوئی وہ بھی ابھی کانٹر ورش لپی نہیں اس لی نہیں ہو سکی تھی جب اس کا ریزار سامنے آیا اس کے نتائی سامنے آئے مردم شماری کے اس وقت مرت میں شرف کی حکومت کیا ہو چکی تھی جی اسی پر دو ہزار دو میں اسی کی بنیاد پر خلقہ بندیہ کروائی گئی دو ہزار دو 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 آٹھ دو 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 یہ معاملہ ہوتا ہے مردم شماری کی پرپوریشن کی ٹھیک ہے ناظری ہوتی ہے دیٹری ہے لیکن اب اگر کسی بجے سامنے نہیں آرہا تو ماضی میں تو بیس سال کے بعد ہی ریزل آتے رہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے نا ماضی میں نہیں رہنا ایک تو بات یہ دوسرے ایسے کون سے آئین تقاضے ہوتے ہیں پرانی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن ہوں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے آئین میں تو کوئی مردم شماری کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے نہیں ہوا ہے سہی پرانی مردم شماری کی بیش پر ہلکہ بندی ہو چکی ہے اگر 2022 میں اس کی بنیاد پر اسی سال ہونے والے ہیں وہ ہلکہ بندی ہو جائیں گی اور بیسے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے سارے پروسس کے باقی باقی میں توافز دیا ہو ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے ایم کے مطابق کر لیں یہ خلاف نہیں ہے ایم کی خلاف نہیں ہے اچھا یہ دراصل انتظامی کوتائی ہیں انتظامی کوتائی ہیں کہ مردم شماری کا ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اور سند گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے ان حالات میں پھر وفا کی حکومت نے لازمی طور پر پرانی حلقہ بندی پر اتخابات کروانی کا اندیا دیا ہے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ معاملہ ہے اچھا میں آپ سے بات کرنے ہوں سرور باری صاحب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ آ بھی جائیں ریزلٹ بھی آ جائیں کوئی آئینی ایسی دکت نہیں ہے اس میں دو آزار بائیس کے جو الکہ بندی ہیں اس پر ہو جائیں لیکن تمام سیاسی جماعت ہیں بلکہ بہت ایسی سیاسی جماعت ہیں امکی اور دیگر جو کہ ظاہر اتحادی بھی ہیں حکومت کی تو پھر ان کی حکمت عملی کیا ترتیب پائے گی اگر اسی طریقے سے الیکشنز ہو جاتے ہیں پہلی بات تو بلکہ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فرد شماری ہے پاپولیشن سینسز ہے وہ اگر ہمیشہ نہیں تو ہماری گووننس اتنی پور ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ رولز اور ریگولیشن کے مطابق کام نہیں کرتے ان کو انفلنس کیا جاتا ہے اور انفلنس کرنے والے کوئی پتا ہے کہ وہ بھی کر رہے ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنے انفلنس یوز کر رہے ہوں تو جو ہماری جو ہماری گووننس کے معاملات ہیں وہ چونکہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے جو کنٹوبرسی ماضی میں ہوتی تھی اس کا یہ جو شدت ہے جو اس وقت ہے جو دو ہزار سترہ سے چلا آرہ اور ابھی بھی اس کا ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری جو یا تو انیس سال جیسے کنٹوبرسی نے کہا فرد شماری نہیں ہوتی یا پھر پان سال کے اندر دو دب ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں کہ آپ دس سال کے بعد دنیا میں رواج ہے کہ دس سال باتیں انہوں نے بتائی ہیں میرے اپنے گھر میں میرے گھر میں ہو رہی ہے کہ انہوں نے ٹیپ دی گئی تھی ڈیجیٹل نہیں کر رہے تھے کپی پہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے دو تین سوال پیچھے پوچھے اور وہ چلے گئے تو میں نے انہوں کو اطراز کیا میں نے کہ آپ نے پوری بات ہی نہیں کی اور آپ نوٹ کر رہے ہارڈ ہارڈ کپی تو اسی طرح شہزار ٹون اسلام آباد میں اس گلی میں پوری گلی میں لوگ آئے ہی نہیں ہیں میں سبیتا ہوں کہ اور بہت سارے نیومینیٹر نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ان کو اوپر سے حکم آیا تھا کہ ہارڈ نیومینیٹر ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کو اضافی اس کی اوپر ڈال دے تو ظاہر ہے اگر انہوں کپی استعمال کیا ہے یہ صحیح بات ہے باقی بہت بیالیڈ سینسز ہے وہ بہت ہی گر گر چکی ہے اس کے اندر بہت ہر جو سیاسدان ہے ہر جو پارٹی ہے ہر جو ایتھنک گروپ ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے لوگ نمبر زیادہ بڑھ جائیں ہماری ایتھنی سیٹی جو ہے بہت شکریہ وقت کی کمی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراود بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزت سے بھی کھیل رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چین سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے